بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موت کے وقت کیا ہوگا کیا حالات ہوں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا حالات ہوں گے قبر میں کیا ہوگا کیا حالات ہوں گے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کیا آپ اس واقعے کو سننے کے بعد بھی فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے ریاض جانے کے لئے ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ائرپورٹ لیٹ پہنچا جلدی جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے کانٹر پر جا پہنچا کانٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے میں نے کہا پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے بہرحال ائرپورٹ سے بہر نکلا حیران تھا کیا کروں ریاض جانے کا پیروگرام کیسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا ائرپورٹ کے بہر ایک پرائیوٹ گاڑی کھڑی تھی میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنا لوگے اس نے کہا پانسو ریال بہرحال چار سو پچاس ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ گاڑی تیز چلانی ہے اس نے کہا فکر مت کرو واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دھوڑانا شروع کر دی راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئی اس نے میری جوپ اور خاندان کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوالات میں نے بھی پوچھ لیے اچانک مجھے اپنے والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں میں نے موبیل نکالا اور والدہ کو فون کیا انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی میں نے دعا دی بیٹا اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے میں نے کہا انشاءاللہ جب ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسئبت میرا انتظار کر رہی ہو اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھیں بالخصوص چھوٹی بچی کا اس نے کہا جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے میں نے کہا میری بات کراؤ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا کوئی چیز چاہیے وہ بولی ہاں میرے لئے چوکلیٹ لے آو میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈیوروں کے سوال نے مجھے چھکا دیا پوچھا گیا میں سگرٹ پی سکتا ہوں میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگرٹ چھوڑ دوں لیکن کمیاب نہ ہو سکا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت کی ہے تم سگرٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگرٹ نہیں پیوں گا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت کی ہے تم سگرٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگرٹ نہیں پیوں گا میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے آمین مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئے اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹیر پھٹ گیا ہے میں نے گبرایا اور ڈیور سے کہا سپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو کابو میں کرو اس نے گبرات میں کوئی جواب نہیں دیا گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی مجھے اس وقت اللہ تعالی نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑا مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا جبکہ میری آنکھیں کھلی تھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاو نہیں سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں میری تکلیب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اس قانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ انقریب ہم سب کو اس ملتے جلتے حالات سے سب کا پیش آنا ہے اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریخی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھوڑیوں سے کٹا جا رہا ہو اتنے میں مجھے ایک سفیت ریش آدمی نظر آیا اس نے مجھے کہا بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے میں تمہیں نصیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے تمہارے پاس بیجا ہے میں نے پوچھا کیا نصیت اس نے کہا عیسیت کی ترغیب خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھار والوں کو لٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آنگا جلدی سے بولو ٹیم ختم ہوا جا رہا ہے مجھے اندازہ ہوا یہ شیطان ہے مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی عزیت سے دو چار تھا لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا میں نے اسے کہا جاؤ اللہ کے دشمن میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا اس کا رنگ زرد پڑ گیا بولا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں مروں گا اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈھرایا ہو اچانک میں عجیب قسم کے چہر والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم سلام اس کے بعد وہ خموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے ان کے پاس کفن تھے مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا اے نیک روح اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشندی کی طرف نکل یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں نے کہا اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں اس نے میری روح کھینچ لی مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مبین ہوں ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھام دیا ان میں سے کسی نے کہا انہا للہ و انہا الیہ راجعون میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصال کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں میں نے دین بین دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جا رہا تھا ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آ رہی تھی میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا انہوں نے کہا اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سنپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر معمور ہیں ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سنگی تھی میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا کہ کون ہیں اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلسطین کی روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی مدافت کر رہا تھا اس کا نام ابو العبد ہے میں نے کہا کاش میں شہید ہو کر مرتا اور اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا کہ کون ہیں انہوں نے کہا یہ بتوں اور گینک وہ پوجھنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے حلا کر دیا میں نے شکر کیا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑا تھا لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مرحال ہیں اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا انہوں نے پوچھا یہ کون ہے میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حاسے کا شکار ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا مسلمان کے لئے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے انہوں نے کہا ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں میں نے پوچھا کون ہیں وہ بولے جبرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سر تابع نہیں کیا کرتے لَا يَأْسُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ اللہ کے دیئے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے میں اس وقت ایک خوف اور قرب کے عالم میں تھا کہ نامعلوم آگے کیا ہوگا میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے دو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دو رہے دوسرے فرشتوں نے جوابا کہا وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتے اہلا وسہلا ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لئے کھلتے ہیں کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کافروں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے ہم اندر گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی کافر آپ کے لئے کھلتے ہیں ہم ساری تم ساری جایب چیزیں دیکھیں 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 ٹھڈ ساری